سلام علیہ وآلہ وسلم اور آپ نے کس میڈیکل کولیج سے یہ ساری چیزیں آپ مکتوسران بتائیے ہیں سب سے پہلے تمہیں سکرلو ٹی وی کا بڑے محمدن و مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اپورچونیٹی مجھے اس قابل سنجا اور تمام سکرلو ٹی وی کے ناظرین کو اسلام علیکم میں نے ساری میری ایڈوکیشن اسلام بات کی ہے دن میں کچھ عرصے ایف ایسی میں نے کریڈ کولیج کے دوسرے کیا پھر راولپنڈی میڈیکل کولیج سے میں نے ایم بی بی ایس کیا ہے اس کے پاس ٹریننگ کی ہے جی ایشوئے ایم آر سی پی ہے کہ کچھ ایگزائم سی ایڈوکی کے میں نے کلیئر کیا ہے اور ابھی میں ایز ماہر میدام لازو جگر اسلام بات کی نیجی اسپکار میں کام پہ رہا ہوں ماشاءاللہ سار تو آپ نے اسے کتنے عرصے اپنے یہاں پہ جو خدمات دی ہے آپ کا پیشہ برانہ جو آپ کہیں امور کی کتنے عرصے سے آپ اسلام بات میں دو ہزار پندرہ سے میری گریجویشن ہے تو اس کے بعد سے اب تک ہاو جو آپ سب ملا کے آیا سات سال ہوگی ہے الحمدللہ جے 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 ماشاءاللہ ڈوڈر صاحب گلگت بلتستان سے جو مریض آپ کے ہاں آتے ہیں تو ان میں آپ نے دیکھا ہوگا کی زیادہ بزرگ لوگ آتے ہیں ان کے ہاں عمومی طور پر کس قسم کے بیماریوں کے وہ شکایت کرتے ہیں یا کس قسم کے مرض میں مبتلا ہوتا ہے میرے پاس تو الحمدللہ زیادہ تر وہ مریض آتے ہیں جن کو میدہ اور جگر سے متعلق مسائل ہیں اس میں عمومن یہ جگر کے کینسر کے میدہ کے کینسر کے پیٹ در کے گیس کے اور ایک پرٹیکلر ایسی بیماری ہے جو ہمارے کلگت بلتستان کے رہے میں بہت زیادہ وہ پیٹ کے کیڑوں کے مسائل ہیں پیٹ میں پھیپروں میں جگر کے کیڑوں کے مسائل بھی بہت زیادہ ہیں تو اس کی کیا وجوہات ہو سکتے ہیں آپ دیکھیں اس کی جو ایک ایک کر کے سب کی وجہ کر میں آپ کو بتاؤں تو یہ جو میدہ کے زیادہ تر مسائل ہیں گیس وغیرہ کے جو مسئلے ہوتے ہیں یہ چائے کی وجہ سے ہوتے ہیں ہمارے یہاں پر ایک کنسپٹ یہ ہے کہ نمکین جو چائے ہے اس سے ایشو نہیں ہوتا لیپ ٹین جو میٹھی چائے اس سے ایشو ہوتا ہے کسی بھی قسم کی چائے سے کسی بھی قسم کی پتی والی چیز سے آپ کو ایشو ہو سکتا ہے اور چائے ہمارے وہاں میں خود جب گاؤں جاتا تو مجھے بھی بیس بیس کپ چائے بھی پڑ جاتی ہے اسی طرح جو دوسرا مسئلہ ہے مسائلوں کا ایک تو ہے کہ مسائلوں کا استعمال دوسرا چیز ہے جو ہمارے وہاں پہ عمومن جو مسائلیں ملتے ہیں وہ کوئی اچھی کالیٹی کے نہیں ہوتے ہیں ہم یہ بھی نہیں بتا وہ مسائلیں ہیں بھی کے نہیں ان چیزوں کا استعمال تیسرا ہے کہ اب جو ہمارے وہاں لائف سٹائل ہوتا جا رہے ہیں سیڈنٹری لائف سٹائل ہوتا جا رہے ہیں لوگ ایڈ ٹو فور کے آفیس جاب کرتے ہیں موائل پہ لے کے رہتے ہیں ایکٹیویٹی لوگوں کی کم ہے تو یہ ہے جو جگر کی پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں ان کو بیسکیلی مسئلہ ہوا ہوتا ہے پیٹیٹس بی کا یا سی کا آپ کچھ عرصہ پہلے تک جائیں یعنی پانچ چھے آٹھ دس سال پہلے جائیں تو اس وقت سرینجیس کا پروپر استعمال نہیں ہوتا تھا ایک سرینجیس مختلف لوگوں کو لگتی تھی اس وقت سے ہوتا تھا خون منتقلی کے لئے سکریننگ ہی ہوتی تھی اس دورن ہیپیٹیٹس بی سی ہو سکتا تھا ماں سے بچے میں یہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے اس کے علاوہ یہ جو ہمارے نئی حضرات ہیں باربر حضرات ہیں بڑے قابل احترام ہیں اللہ ان سب کے کاروبار میں برکت دے وہ بھی ایک سورس ہیں کیونکہ اگر میں ہپیٹیٹس بی ہے یا مجھے سی ہے میں باربر شاپ پہ گیا ہوں مجھے کو کٹ لگ گیا ہے اب بلیڈ چینج بڑی اویرنس آگیا بلیڈ چینج کرتے ہیں ایون دین کچھ پرسنٹ آف رکس کم ہوتا ہے مگر رسک پھر بھی ہوتا ہے کہ وہ منتقل ہوتا چلا جائے تو سب لوگوں کو چاہیے باربر کٹ اٹلیس نا سپریٹ الگ سے رکھیں اور اگر آپ جگر کے کینسر کی بات کریں تو یہ بعد میں بڑے دکھ کے ساتھ کہتا ہوں کہ جگر کے کینسر کے ہمارے پاس جتنے مریض اس وقت پیڈی سلام آباد میں آتے ہیں ان کا بڑا ایشویت وہ قابل علاج سٹیج پہ ہوتا نہیں ہے ہوتا یہ ہے کہ سارے وہ پیشنٹ جگر کینسر کے ہمارے ساتھ پاس آتے ہیں دلی اوپیڈی میں اس میں سے اسی سے نوے فیصد لوگوں ہیں جن کو ہر دو ہزار پانچ یہ دو ہزار چار یا دو ہزار چھے میں ہیپیٹیٹس بی یا سی ہو چکا تھا اور انہوں نے اس کا علاج کروایا تھا اور بہتر ہو گئے تھے کوئی بھی دیسی علاج انہوں نے کروایا تھا آگ کا علاج نتینا کہتے ہیں کہ میں کر لے بہتر سن سے تو وہ بہتر ہو گئے تھے لیکن ایشو یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کو ہیپیٹیٹس بی یا سی ہوتا ہے تو عمومان علامات کیا آتی ہیں سر کا درد ہوتا ہے جس میں کمزوری ہونا شروع ہوتا ہے یہاں میں بہت اہم باتات بتا رہا ہوں تمام سکرلو ٹیوی کے ناظرین کو کہ ہیپیٹیٹس بی اور سی کا جسم میں کمزوری اور سر درد سے کوئی تعلق نہیں ہے ہوتا یہ ہے کہ آج مجھے پتا لگا کہ مجھے ہیپیٹیٹس بی ہے مجھے ہیپیٹیٹس سی ہے میرے سر میں درد ہونا شروع ہو گیا میرے کمزوری محسوس ہونا شروع ہو گیا میں نے کوئی بھی ایسا علاج کروایا دیسی علاج کروایا ہے میں نے کوئی حکیم کے پاس گیا اس سے میرا سر کا درد اور کمزوری بہتر ہو گئی اور میں نے اس کو ریلیٹ کر دیا کہ میرا ہیپیٹیٹس بی ایسی بہتر ہو گیا حالانکہ اس چیز کا تعلق نہیں تھا وہ سیکلوجیکل علامات تھی اب ہوتا یہ ہے کہ ہیپیٹیٹس بی اور سی اگنور کر دیتے ہیں اور پندرہ دس یا پندرہ سال بعد جگر کے کینسر کے ساتھ جگر بیٹھ جاتا ہے بیٹھنے سے مراد ہے خراب ہو جاتا ہے اور وہ جگر کے کینسر کے ساتھ آتے ہیں تو اس وقت جو سب سے زیادہ ضرورت ہے ہمارے کے لئے دلستان میں وہ یہ ہے کہ اگر کسی کو بیٹیٹس بی یا سی ہے تو اس کا جلدی سے علاج کروائیں اس ورے سے نہیں کہ خدا نہ خاصتہ ابھی آپ کو کوئی علامات آئی ہے اس ورے سے تاکہ وہ آپ کا جگر کو خراب ہونے سے بچائیں تو لڑڈر صاحب آپ نے انتہائی مختصر اور بہت ہی جامعہ انداز میں فرمایا تو میرا خیال ہے کہ لوگ آگاہ نہیں ہیں ان چیزوں سے تو آگاہی مہم بھی کر سکتے ہیں وہاں پہ ہیلتھ والوں کے جانب سے ڈپارٹمنٹ کے جانب سے کہ بھئی یہ علامتیں اگر ان کے ہونے کے خطشات ہیں تو آپ اس سے قبل از وقت نہیں بہت بڑا نقصان سے پہلے ان کو بچائے جا سکتے ہیں تو اگلا میرا اسی زیل میں ایک اور سوال یہ ہے چونکہ ابھی بہت سارے لوگ زرعتمند مریض خاص طور پر آپ سے رابطہ بھی کرتے ہیں ہمیں اندازہ ہے کہ آپ اپنی حساب سے ظاہر اس بڑے شہر میں اپنی بسات کے مطابق آپ کوشش بھی کرتے ہیں تو سر ٹیسٹ وغیرہ جو ہوتے ہیں آپ کے ہاں یا آپ کے توسط سے جو ہوتے ہیں ان پر ذرہ بتائیے گا کہ کس قسم کے ٹیسٹ آپ کے لیپ میں یا آپ کے ہاں کرنے کے آپ سمولیات دے سکتے ہیں مختلف حدہ بحث میدہ اور جگر کے سپیشلیس تو جو ٹیسٹ ہمارے پاس ہوتے ہیں وہ انڈوسکوپی ہوتی ہے جس میں ہم میدے کا دیکھتے ہیں خدا نہ خواستہ میدے کا کینسر تو اس کی تشریح ہوتی ہے اس جانا کلونسکوپی ہوتی ہے جس میں ہم بڑی آن کا معینہ کرتے ہیں پھر ایک لیٹس ٹیکنالوجی ہے ای آر سی پی جس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ اگر آپ کے جگر کی نالیوں میں کو پتری ہو جگر کے نالیوں میں کو گیڑا ہو خدا نہ خواستہ آپ کو لب لیوکر کینسر ہو تو ان میں ایک ٹیسٹ ہوتا ہے ای آسیوی جو ہم یہاں پہ کرتے ہیں اور گلگت بلستان کی مریضوں کا الحمدللہ ایک دو ہاسپیٹل سے ہماری بات ہوئی ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ گلگت بلستان کی پیشنٹس کی یہ تمام جو بیسک ٹیسٹ ہیں وہ فری میں ہو جائیں اور الحمدللہ تک کافی پیشنٹس کے فری میں ہم نے کیے بھی ہیں ماشاءاللہ دونر صاحب یہ دیکھا گیا کہ ہمارے ہاں ابھی تو خیر یہ سلسلہ تھوڑا کم ہو گیا لیکن شروع شروع میں ابھی ہاتھوں میں ابھی بھی شاید ہوں گے صحت کے مراکز نہ ہونے کی وجہ سے کہ لوگ دیسی جری بوٹیوں سے بھی علاج کرتے ہیں تو کیا ان کے سائیڈ ایفیکس ہیں یا ان کے علاج ہے بھی کہ یہ نہیں بھی ہے اس کو براہ رازہ استعمال کر سکتے ہیں تو یہ بھی درہ سا میں نے اپنی ٹریننگ میں میں نے تین سے چار ایسے پیشنٹ دیکھے ہیں جو جیڈی بوٹیوں میں جیگر فیل ہو گیا جس کے ریسے ان کے لیتھ ہو گیا میں کیا وجہ ہوتی ہے میرے بھی آس پاس ازدار کرتے ہیں کہ دیوسائی دے جگہ آپ وہ پھن میں کیا کے استعمال کرتے ہیں کس نے بتایا تھا کس نے بتایا تھا کہ اپوسی زفن پا انہوں نے کہا تھا ایک ڈاکٹر نہ سات سال ہو گئے بلکہ یارہ بارہ سال ہو گئے پڑھتے ہوئے میں کوئی دوائی دینے سے پہلے یہ لازمی دیکھوں گا میں نے کس ڈوز میں دینی ہے یہ ضرورت ہے یا نہیں ہے کتنی دیر کے لیے دینی ہے اور کب میں نے اس کو بند کروں اور اس کے سے پہلے میں نے اگر کچھ دوائی کے کوئی سائیڈ افیکٹ ہے تو کوئی ٹیسٹ اگرہ کروانا ہوں جتنی جڑی بوٹی ہیں میں نے ان سے اختلاف نہیں ہے نہ تو ہمیں پتا ہے کہ اس پر ریسرچ ہوئی ہے نہ ہمیں یہ پتا ہے کتنی ڈوز میں دینی ہے نہ ہمیں یہ پتا ہے کتنے عرصے کے لیے دینی ہے اور پھر ایک ہی جس سے ہم کسی جڑی بوٹی کا بتاتے ہیں کہ وہ جگر کے ہر مسئلے کا حل ہے اگر آپ کا جگر خلاف ہے وہ ہپیٹیٹس اے کی وجہ سے ہو سکتا ہے بی سی ڈی ای کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ کی جگر کی نالیوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے پتھری کی وجہ سے ہو سکتا ہے کینسر کی وجہ سے ہو سکتا ہے ان دس سے بارہ ہر بیماری کا الگ الگ علاج موجود ہے تو تیرہ پندرہ سال ہمیں پڑھنے کے باوجود ہم کانفیڈنٹ نہیں ہوتے کہ ہم کسی ایک دوائی کو بتائیں کہ یہ جگر کی تمام بیماریوں کا حل ہے تو یہ جنگیٹی کیسے ہو سکتی ہے اس کے لئے بہتر یہ ہے کہ آپ ہمارے باس پیشنٹس آتے ہیں مسئلہ کیا ہوتا 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 ہے کہ وہ اس آخری سٹیج پر ہر پیشنٹ آخر میں ہسپتال ہی آتا ہے خراب ہوتنے کے بعد تو بہتر ہے کہ آپ پہلی ٹائم پہ ہسپتال آ جائیں تاکہ آپ خراب ہی نہ ہو کیونکہ ہمارے جو ہاں کے پیشنٹس ہیں وہ ہر طرح کا الاج ٹرائے کرنے کے بعد جب ناؤمید ہو جاتے ہیں پھر ہسپتال آتے ہیں تو بہتر ہے آپ پہلے ہسپتال آ جائیں تو الاج ہو جائے اس کا دور صاحب اسی ظاہر میں ایک اور سوال گلگت بلتستان سے گو کہ آپ دور ہے لیکن ظاہری بات ہے دور کہاں ہے بلکل بھی آپ دل کے بڑا قریبے ہیں تو ابھی پہلے تو خیر ڈاکٹرز کی کبھی شکایت کا سامنہ رہا ہے اس خطے میں ابھی جو موجودہ سے اتحال ہے آپ کے مختلف ڈسٹرکس میں جو ہسپتال بنایا گئے وہاں پہ موجود جو ڈاکٹرز ہیں تو میرے خیال ہے لوگوں کو چھوٹے چھوٹے مسائل کے لیے آپ کے شہروں میں آتے ہیں تو ظاہر اخراجات الگ اور یہ چیزیں الگ تو ان کے متعلق آپ کیا کہیں گے پہلے ماضی کے حوالے سے یا بی کا گلگت بلتستان میں آپ کو بتاؤں کہ جو بیسک ہیلتھ یونٹ ہیں اور جو بیسک چیزیں ہیں وہ فیسلیٹیز اور گلگت بلتستان میں بہت بہتر ہے پنجاب کے اگر میں انٹیئر پنجاب کی بات کروں دوسری بات ہے کہ ہمارے ماں کے ڈاکٹرز بہت قابل ہیں ہمارے پیشنٹس یہاں پر آتے ہیں رشیدار آتے ہیں اور وہ آتے ہیں ہمیں کہتے ہیں بھئی فون کر دیں سفارش کر دیں ہماری پنز میں ہولی فیمی میں سفارش کر دیں ہمیں آپ نے آپریٹ کروانے ہیں اب ڈاکٹر آسف ڈاکٹر کامران ہے ڈاکٹر ناسیر ہے سر ساجد ہے ڈاکٹر مستنصیر ہے یہ ڈاکٹر آسف کے بارے میں باتا ہوں تو ان کے سٹوڈنٹس اب یہاں سپیشلیس بن چکے ہیں تو لوگ ادھر آپریٹ نہیں کرواتے وہاں سوال دوے یہاں پر آتے ہیں یہاں سپارش کرواتے ہیں اور یہاں پر ہمیں ہم یعنی ٹرینیز جو ہیں وہ ان کو آپریٹ کرتے ہیں اتنے وہ اسطادوں کو چھوڑ کے ادھر آگے کرواتے ہیں تو میں پیشنٹس کو کہوں گا بیسک مسئلوں کے لیے ہمارے گلگل بلستان کے ڈاکٹرز بہت اچھی ہیں بہت اچھی ہیلپ فیسیلٹیز ہیں آپ وہاں سے علاج کروائیں اگر آپ کو ریفرن کی ضرورت ہے تو وہ خود آپ کو ریفرن کریں کیونکہ یہاں پر آپ پیشنٹ تو اللہ صحت دے مسائل میں ہوتا ہی ہے بڑے شہروں میں مسئلہ اٹنڈنٹ کو بھی ہوتا ہے یعنی پیشنٹ تو اندر ہوتا ہے جو باہر اٹنڈنٹس کو خواہی ہوتی ہے ہمارے شاگرت ہیں یا جو ہمارے سٹوڈنٹس ہیں وہ مختلف کولیجوں میں اپنے بے شبرانہ اس کی عمور کی انجام دہی کے لیے داخلی لے چکے ہیں یا جو ابھی نہیں ہیں میں بنوانے کے لیے کتنی محنت درکار ہوتی ہے کسی بھی کام میں محنت کی ضرورت ہوتی ہے آپ ڈاکٹر انجر کوئی بھی ہیں مزدور بھی جو مزدوری کر رہے ہیں محنت کے بغیر تو کوئی چیز ممکن نہیں ہے اللہ پاکہ قرآن میں بھی ہے محنتی اللہ کا دوست ہوتا ہے تو آپ محنت کریں تو اللہ پاک خود بخود آپ کو کمیابی دیں گے سٹوڈنٹس کو بشک سٹوڈنٹس کو میں جو سب سے اہم بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہر انسان کے اپنے حالات کے مطابق چیزیں ہوتی ہیں اپنی صلاحیت کے مطابق چیزیں ہوتی ہیں ملکل دو ہزار آٹھ نومے جب میں کیریئر چوز کر رہا تھا تو ہمیں بتایا گیا تھا یا تو آپ ڈاکٹر بنیں گے یا انجنئر بنیں گے یا آپ نے سی ایس ایس کرنا ہے یا آپ نے فوج میں جانا ہے تو ہو سکتا ہے بحیثیت ایک کامیاب ترین لوگ ہیں نہ تو وہ ڈاکٹر ہیں نہ اینجینئر ہیں نہ وہ آفیس ہیں دیار انٹرپینئرنیور وہ بزنسمن ہیں جن کا اپنا بزنس ہے تو آپ لوگوں کو اب نہیں پتا اگلے پانچ دس سال میں کیا ہوتا ہے جب ہم تھے تو یہ فری لانسنگ وغیرہ کا کام اتنا ہی سای ڈیجیٹل میٹر کا نہیں تھا آئیٹی کا نہیں تھا اب اس کے بغیر کوئی لیٹس میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ اگلے چار پانچ سالوں میں ایون ہمارے جیسے ملک میں کوئی بزنس اگر آلنائن نہیں ہوگا تو وہ سروائیف کرنا اس کا مسکر ہو جائے گا تو تمام سٹیڈنٹس کو چاہیے اس طرف جائیں اس طرف جائیں آئیٹی کی طرف جائیں فری لانسنگ کی طرف جائیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی طرف جائیں ان چیزوں کی طرف جائیں دنیا ڈاکٹری پہ انجینئرنگ پر ختم نہیں ہوتی آپ کامیاب ترین انسان کو دیکھ لیں تو وہ پروفیشنل ڈاکٹرز انجینئرز ملکل لیکن آپ کے ہاں جو ہے جس چیز کو جس شعبے کو کرنے کا جذبہ ہے یا جو بندہ جس فیلڈ کے لئے بنا ہوتا ہے کبھی کو بار ہمیں لگتا ہے کہ یار آپ اس فیلڈ کے لئے ہیں تو ایسے میں یقینی بات ہے اس فیلڈ کو چوز کر لینے چاہیے ڈاکٹر صاحب آپ نے وقت دیا بہت شکریہ اور میں یہ رسکروں کے رب کی عطا کردہ نعمتوں میں سے بڑی جو نعمت ہے یقینی بات ہے وہ تندرستی ہے تو ناظرین کرام جب تک زندگی ہے تب تک صحت کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے اور جب صحت بگڑ جائے تو اچھے معالش سے علاج کرانا بہت ضروری ہے زندگی کی قدر کیجئے اپنوں کا اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال لکھے گا اللہ نی کے بعد